نمسکار دوستو آپ کا ہماری یوٹیوب چینل فارمگین نیام سواگت ہے دوستو یہ دی آپ کے پسو کے اڈر میں گانٹ ہے اڈر ٹیڑا پن لیے ہوئے ہیں یا سوجن ہے یا پھر آپ کی پہلون گائے یا بھینس ہے اور اس کے اڈر کا بکاس نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کے لیے کیا اپائے کریں دوستو پرانے سماعے میں جو ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے بھائے پسووں کی اڈر سمبندی سبھی سمسیاؤں اور تھنیلہ روک کا اپچار سیسم کے پیٹ سے کرتے تھے دوستو یہ ہنڈر پرسنٹ کارگر فورمولا ہے آپ اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں اور یدی آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو سبسکرائب جرور کر دیں ہم اپنے چینل پر آنے والے سماعے میں کھیتی کسانیم پسو پالن کی اور ادھک بیڈیو لانے والے ہیں دوستو بیڈیو کو آنے بڑھاتے ہیں سیسم کے پتے کا پریوگ ایک اور ہے یدی آپ کے پسو کو دست آتے ہیں لوج موشن ہوتا ہے پتلا گوبر کرتا ہے تو آپ سیسم کے پتے اپنے پسو کو کھلائیں صبح سام اس میں پاچک رس رہتا ہے اور یہ ڈائی جیسن کو صحیح کرتا ہے اس سے آپ کے پسو کے دست جلنے ٹھیک ہو جائیں گے اور دوستو آپ کو بتا دوں سیسم کے پیڑ کی پتیوں میں ایک ایسا انجائم پایا جاتا ہے یدی اس کا آپ سیبن پرتی دن دو تین پتیوں کا سیبن کریں تو آپ کو کبھی بھی کینسر روگ نہیں ہوگا دوستو یدی آپ کے پسو میں تھن میں گھاٹ ہے گھاؤ ہے یا سوجن ہے یا ٹیڑا پن لیے ہوئے ہوئے تو آپ اپنے پسو کو سیسن کی پتی لائیں اور پیس کے اچھی بارک کر لیں اور اس میں سرسوں کا تیل ملا کے اپنے پسو کو لگائیں دوستو یدی گھاٹ ہے کوئی چھوٹی موٹی تو ایسا آپ کا سوائے سام کرنا ہے آپ کو دو تین دن کرنے پر آپ کی وہ گھاٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی پگن لے لگے گی اور دوستو گھاؤ ہے تو بھائے بھی ٹھیک ہو جائے گا اور تھنیلا روگ ہے تو بھائے بھی دوستو سیسن کا پیڑ کی پتی اتنی گھڑکاری ہیں کہ بہت جانا دوستو سیسن کی پتی پسو کا اڈر بنانے میں بھی بہت مدد کرتی ہیں یدی آپ کے پسو کے تھن پانسے ٹیڑے ہیں تو آپ اپنے پسو کو پرتی دن لگ بھگ پچاس گرام سے سو گرام کے بیچ پتی کھلائیں اس سے آپ کے پسو کا اڈر اچھا بنیں گا لیکن آپ کو بتا دوں کہ سیسن کی پتی بہت جانا تھنڈی ہوتی ہے یدی آپ اسے سردیوں میں کھلائیں تو اس میں کالی میچ ملا کے کھلائیں اس سے آپ کے پسو کو بھائے تھنڈی نہیں کریں گی لیکن گرمیوں میں تو اس سے بہت ہی اچھا پائدہ ہے اس سے آپ کے پسو کا اڈر اچھا بنیں گا دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کریں